اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل کرنٹ افیرز یہ انٹرنیشنل کرنٹ افیرز کی ویڈیو ہے دوستو پاکستان کرنٹ افیرز کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہوگی آپ پلیلی سے جا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا اس کے علاوہ بھی اگر آپ ڈیلی کرنٹ فیرز کی ویڈیو فالو کرتے آ رہے ہیں تو بھی آپ کی رویجن کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارا پہلا سوال ہے اسلاموفوبیا کو کمبیٹ کرنے کے لیے کون سی کنٹری ہے جو اپنا پہلا ریپریزنٹیٹیو اپوائنٹ کرنے لگی ہے دوستو یہ کینیڈا ہے کینیڈا میں دوستو دوہزار سترہ میں کیوبک سٹی موسک ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ ایک مسجد میں اٹیک ہوا تھا جس میں چھ مسلمان شہید کر دیے گئے تھے اور تقریباً نائنٹین جو ہیں وہ انجرڈ کر دیے گئے تھے اس کے بعد کینیڈین گورنمنٹ نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا اس کے بعد لاسٹ ائر فورت اینیورسری پہ اس ٹریجڈی کے یہ جو حادثہ ہوا تھا اس کی چوتھی اینیورسری پہ لاسٹ ائر کینیڈین گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ اپوائنٹ کرنے لگے ہیں فرسٹ ریپریزنٹیٹیو ٹو کومبیٹ اسلاموفوبیا ایک سال سے ڈیویلپنٹ چل رہی تھی اب دوستو فیفت اینیورسری پہ اس ٹریجڈی کی فیفت اینیورسری پہ دوستو اٹھائیس جنوری دوہزار بائس کو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ اپنا پہلا ریپریزنٹیٹیو اناؤنس کرے گی تو کومبیٹ اسلاموفوبیا کینیڈین پرائیم میسٹر جسٹین ٹرودو نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اٹھائیس جنوری دوہزار بائس کو اسی معاملے پہ جسے بہت سر رہا جا رہا ہے پاکستان میں کینیڈا کے کیپیٹل دوستو اٹاوا ہے اور کینیڈا اپوائنٹ کرنے لگا ہے فرسٹ ریپریزنٹیٹیو اون کمبیٹنگ اسلاموفوبیا دن دوستو یہ ایک امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹ ہے ایس سی او کے ہیڈ کی شنگائی کو اپریشن ارگنائزیشن کے جو ہیڈ ہیں سیکیٹری جنرل ہیں انہیں چینج کیا گیا ہے وہ کون ہیں نئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے دوستو زینگ مینگ کی زینگ مینگ ایک چائنیز فارمر ڈپلومیٹ ہیں ان کو بھی لائیا گیا ہے ریپلیس کیا ہے انہوں نے ولاد امیر ناروو کو شنگائی کو اپریشن ارگنائزیشن کے ہیڈ تھے ولاد امیر ناروو ان کو بھی ریپلیس کیا ہے زینگ مینگ نے ناروو کا تعلق دوستو ازبکستان سے تھا یہ فارمر فورن مینسٹر تھے ازبکستان کے اور سات جنوری دو ہزار بائس کو یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے ایس سی او کو دیکھ لیں ایس سی او 2001 میں فارم کی گئی تھی اور اس کا ہیڈکوارٹر بیجنگ چائنہ میں ہے آٹھ ممبر کنٹریز ہیں جو کہ ایس سی او کی ممبرز ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، چائنہ اور ریشیا کے علاوہ چار سینٹرل ایشین کنٹریز بھی ہیں میپ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ریشیا اور چائنہ دو کنٹریز موجود ہیں دن دو کنٹریز ہیں جو کہ ساؤتھ ایشیا کی ہیں انڈیا اور پاکستان چار سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں کزاکستان، تاجکستان، کرگستان اور ازبکستان یہ آٹھ کنٹریز دوستو ایس سی او کی ممبرز ہیں اور اس کا ہیڈکوارٹر بیجنگ چائنہ میں ہیں تو زینگ منگ کی دوستو ابھی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے ایس سیکیٹری جنرل اوف ایس سی او دن کون سی کنٹری ہے جو ابھی انٹروڈیوز کروانے لگی ہے فرسٹ سٹیٹ اون ڈیجیٹل کرنسی چائنہ دوستو وہ کنٹری ہے جو پہلی بار سٹیٹ اون ڈیجیٹل کرنسی انٹروڈیوز کروانے لگی ہے یہ کرپٹو کی طرح کی ایک کرنسی ہوگی دوستو اس کا نام ہے دیجیٹل یوان لیکن اس میں اور کرپٹو میں خاصا فرق ہے کرپٹو کے اگینسٹ کسی بھی جگہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی ریزرور موجود نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ دیجیٹل یوان ہے یہ سٹیٹ اون کرنسی ہے اس کے اگینسٹ چائنی سٹیٹ بینک میں ریزرور بھی موجود ہوں گے یہ کرنسی دوستو ونٹر اولمپک کے ساتھ دو ازار بائس میں بھی انٹروڈیوز کروائی جائے گی فیبریڈی میں اور دو ازار چودہ میں یہ بنائی گئی تھی اس کی ایپ دوستو جنوری دو ازار بائس میں چائنہ نے اوریڈی ایپ سٹور پہ ڈال دی ہے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کون ہے یہ ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کرنٹ پھر میں دوستو کہ ابھی تیس جنوری دو ازار بائس کو اسرائیل کے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی ہے یو اے ای میں کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید الناحیان سے یہ ملاقات ہوئی ہے ان کی یو اے ای کے وزٹ کے دوران اور یہ کسی بھی اسرائیلی پریزیڈنٹ کا پہلا وزٹ ہے یو اے ای کا یونائٹیڈ ایمیریٹس کا دوستو کسی بھی اسرائیلی پریزیڈنٹ کا یہ پہلا وزٹ ہے اور یہ ممکن ہو سکا ہے امریکہ کی وجہ سے دو ازار بیس سے امریکہ نے جو ایرپ کنٹریز میں اور جو اسرائیل میں بروکریج کے تھو کچھ پیس ایگریمنٹ کروائے تھے تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اب اسرائیلی پریزیڈنٹ اسحاق ہرزوگ موجود ہیں یو اے ای میں یونائٹیڈ ایرپ ایمیریٹس کے دوستو کیپیٹل ہے ابودابی اور یہ جن سے ملے ہیں وہ ہیں کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید الناحیان دن دوستو ارمینیا میں ابھی تیس جنوری دوہزار بائس کو ٹونٹی تھرڈ آف جین ٹونٹی ٹو کو ارمینین جو پریزیڈنٹ ہیں آرمین سارکیسیان انہوں نے ریزائن کر دیا ہے ارمینیا میں دوستو دوہزار پندرہ میں کچھ ترامیم کی گئی تھی کانسٹیٹوشن میں جس کے بعد ارمینین جو پریزیڈنٹ ہیں ان کے اختیارات میں کافی کمی کر دی گئی تھی جس کے بعد سے یہ پرابلم چلتی آ رہی ہیں ماں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان تو ابھی بھی جو آرمین سارکیسیان تھے جو ابھی پریزیڈنٹ تھے ان کی پرائم منسٹر نکول پاشنیان سے نہیں بن پا رہی تھی تعلقات اچھے نہیں تھے تو انہوں نے دوستو ابھی ریزائن کر دیا ہے یہ دوہزار اٹھارہ میں پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ چھوڑ کے گئے تھے تو انہیں ریکمینڈ کر گئے تھے تب سے یہ پریزیڈنٹ تھے اب انہوں نے ریزائن کر دیا ہے تیس جنوری دوہزار بائیس کو دین یہ کون سی کنٹری ہے جس کے پریزیڈنٹ کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے میوٹینس سولجر کی طرف سے یہ برکینہ فاسو میں دوستو سیول وار کا ان ماحول ہے اس وقت وہاں پہ گورنمنٹ ڈی سٹیبلائز کی جا چکی ہے اور فیل ہو چکی ہے اب وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے ایک آرم گروپ کی طرف سے یہ کہہ کر کہ جو دوسرے آرم گروپ ہیں برکینہ فاسو میں ان کے خلاف ان سے لڑنے کے لیے پریزیڈنٹ صاحب وہ سپورٹ نہیں کر سکے اس گروپ کو تو برکینہ فاسو کے پریزیڈنٹ کرسٹن کابور کو دوستو ڈیٹین کر لیا گیا ہے برکینہ فاسو ایک ایفریکن کنٹری ہے اس کا پرانا نام یہ اکثر پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے ایکزیمز میں ریپبلک اوف اپر بولٹا اس کا پرانا نام ریپبلک اوف اپر بولٹا تھا اور اس کا کیپٹل ہے اوگا ڈوگو کرنسی دوستو اس کنٹری کی ہے ویسٹ ایفریکن فرینک یا سی ایف اے دین کون سی کنٹری ہے جس کی پرائم منسٹر نے اپنی شادی کینسل کر دی ہے اومی کرون ویرینٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ دوستو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جیسینڈا آڈرین ہے انہوں نے 23 جنوری 2022 کو اناؤنس کیا ہے کہ اومی کرون ویرینٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی شادی کینسل کر دی ہے دین ورلڈ اکنومک فارم کی میٹنگ ہے دوستو 2022 والی یہ بیسکلی 2021 کی میٹنگ ہے 17 سے 20 اگز 2021 کو یہ ہونی تھی یہ نہیں ہو سکی پھر اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھی ابھی جنوری میں 17 سے 21 جنوری 2022 میں لیکن یہ پھر ریسکیجول کر دی گئی ہے پھر ڈیفڈ کر دی گئی ہے 22 سے 26 میں 2022 تک تو اب یہ ایکسپیکٹڈ ہے 22 سے 26 میں 2022 کو یہ میٹنگ ہوگی جو اس کا اوریجنل وینیو ہے ڈیوز کلوسٹر سویزی لینڈ وہیں پہ ہوگی یہ امید کی جا رہی ہے اور اس کی تھیم ہے 2022 میں اس بار ورکنگ ٹوگیدر ریسٹورنگ ٹرسٹ امید کی جا رہی ہے شاید یہ پہلی میٹنگ ہو آفٹر دا کرونا جس میں تمام لیڈرز ان پرسن ملاقات کر سکیں گے ڈیوی ای ایف دوستو ورلڈ اکنومک فورم کو کہا جاتا ہے یہ 24 جنوری 1971 کو فارم کی گئی تھی اور اس کے فاؤنڈر تھے کلاس شواب کلاس شواب کا تعلق جرمنی سے تھا یہ ایک انجینئر تھے جرمن انجینئر اور اس کا ہیڈ کوارٹر ڈیوی ای ایف کا جنیوہ سیوزی لینڈ میں ہے دن اوسلو ٹاکس دوستو یہ 23 جنوری 2022 سٹارٹ ہوئی تھی یہ فرس ٹائم ہے کہ یورپ میں کوئی ٹاکس ہو رہی ہیں بیٹوین تالبان اور یورپین لیڈرز یہ ایک ڈیلیگیشن تھا تالبان کا جو کہ لیڈ کر رہے تھے فارم میریسٹر آمیر خان متقی جو 23 جنوری کو اوسلو پہنچا ہے اوسلو دوستو نوروی کا کیپیٹل ہے تو یہ ویسٹرن لیڈرز کو تو ملے ہی ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہیومن رائٹس کے دیفینڈرز ہیں افغانستان میں جو ہیومن رائٹس وچڈوگز ہیں ان کی بھی لیڈرز سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے جو افغانستان کی انجیوز ہیں ان کی جو لیڈرز ہیں ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے ان نوروی میں دوستو ٹاکس ہو رہی تھی اوسلو میں 23 جنوری 2022 کو یہ سٹارٹ ہوئی تھی دن یہ پی ایم آف سودان عبداللہ ہم دو کہیں انہوں نے ریزائن کیا ہے انہوں نے کب ریزائن کیا یہ دوستو دو جنوری 2022 کو ریزائن کر گئے تھے انہیں 25 اکتوبر 2021 کو ایکچولی ڈیٹین کر لیا گیا تھا ایک کو کے بعد ملٹی لیڈر عبدالفتی البرحان کی طرف سے پھر انہیں رین سٹیٹ کر دیا گیا تھا 21 نورو 2021 کو اس شرط پہ ایک پرامس پہ کہ یہ الیکشن کروائیں گے جولائی 2023 تک لیکن ان کی گرفتاری کے بعد جو کیوس پھیلا تھا سودان میں جو احتجاج ہوئے تھے جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ ابھی بھی انہیں رین سٹیٹ کرنے کے بعد بھی نہیں رکھ سکے تھے تو اب انہوں نے یہی کہہ کے ریزائن کیا تھا فائنلی کہ میں چاہتا ہوں کہ مزید مظاہرے اور کیوس نہ ہو سودان میں تو دوستو یہ ریزائن کر گئے ہیں عبداللہ حمدوک جو کہ پرائم منسٹر تھے سودان کے سودان ایک ایفریکن کنٹری ہے دوستو اور اس کا کیپیٹل ہے خرطوم دین دوستو یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ تھے ڈیویڈ سسولی ان کی ڈیویڈ کب ہوئی ہے ان کی ڈیویڈ ہوئی ہے دوستو گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو ان کا تعلق اٹلی سے تھا اور یہ یورپین پارلیمنٹ کے پریزیڈنٹ تھے یورپین پارلیمنٹ دوستو اس کا ہیڈ کوارٹر فرانس میں ہے اور اٹواز فارمڈ ان نائنٹین ففٹی ٹو یہ ون آف دا تھری میجر لیجسلیٹیف برانچز ہے یورپین یونین کی اور اس کے علاوہ یہ سیمن جو یورپین یونین کی انسٹیٹوشنز ہیں ان میں سے ایک امپورٹنٹ انسٹیٹوشن ہے سسولی کی جگہ اب آگئی ہے روبرٹا میٹسولا روبرٹا میٹسولا کے بارے میں الگ سے ایک سلائیڈ ہے جو کہ آگے جا کر آ جائے گی ان کا تعلق مالٹا سے ہے یہ پہلے ایکٹنگ پریزیڈنٹ اپائنٹ کی گئی تھی اپون ڈیتھ آف ڈیویڈ سسولی لیکن اب انہیں پریزیڈنٹ اپائنٹ کر دیا گیا ہے پراپر اپائنٹ ان کی ہو گئی ہے ایز پریزیڈنٹ اوف یورپین پارلیمنٹ دن تین جنوری دو ہزار بائس کو یونین ایس سی نے یونینٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی تھی ویچ واز آباؤٹ اوائیڈنگ نیکلئر وارز یہ دوستو ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پانچ میجر نیوکلئر پاورز جو دنیا میں موجود ہیں ان کی طرف سے ایشو کی گئی تھی جس میں ریشیا چائنہ بیٹن یو ایس این فرانس ہیں اب جانتے ہیں یہ پانچ میجر پاورز ہیں یونینٹی نیشن میں ان سب نے مل کے ایشو کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دنیا جو ہے وہ اب افورڈ نہیں کر سکتی ہے اینی نیوکلئر وار تو یہ پانچ کنٹری آپس میں اپنے تعلقات کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں تھرہو ٹاکس انسٹیٹ آف وار یونینسی دوستو چوبیس اکتوبر نائنٹین فورٹی فائی میں اٹھ واس فارمڈ اینٹس ہیڈکوارٹر ایس نیو یارک یو ایس ای دن سکھ چنوری ٹونٹی ٹونٹی ٹو کو دو کنٹریز نے ایک سائن کیا ہے ہسٹوریک ڈیفنس پیکٹ یہ دوستو آر اے اے اس ڈیفنس پیکٹ کا نام ہے ریسی پروکل ایکسیس ایگریمنٹ یہ سائن ہوا ہے اسٹریلین اینڈ جپین کے دریمیان اسٹریلیا اینڈ جپان دونوں کوارڈ کی کنٹریز ہیں کوارڈ پہ بھی نیکسٹ ایک سلائیڈ آئے گی اس میں آپ دیکھ لیں گے کوارڈ کیا ہے یہ دونوں کوارڈ کی کنٹریز ہے جس میں ٹوٹل فور کنٹریز موجود ہیں یہ ایک ویٹویل سمیٹ ہوئی تھی دوستو اس میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے بیٹوین دا پرائم منسٹر آف جپان فومیو کشیڈا اور پرائم منسٹر آف آسٹریلیا سکوٹ موریسن دین ہو ایس بیکیم دا فرسٹ بلیک مومن ٹو اپیر اون یو ایس کوئن یو ایس میں جو سکھے ہیں دوستو کرنسی سکھے جو کرنسی کوئنز ہیں ان پہ کونسی پہلی بلیک مومن ہے جو کہ اپیر ہوئی ہیں جن کا نام اور تصویر دکھائی گئی ہے یہ دوستو مایا انجیلو ہیں دوستو مایا جو ہیں یہ ایک ایفریکن امریکن ہے جو کہ دوہزار چودہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ایٹی سکس ایر اول اس وقت یہ تھی ان کے ساتھ دوستو بچپن میں کوئی تشدد ہوا تھا جس کے بعد ٹراما کی وجہ سے انہوں نے بولنا چھوڑ دیا تھا البتہ یہ لکھا کرتی تھی اور بہت اچھا لکھا کرتی تھی تو ان کو ابھی دوستو یہ پہلی بلیک مومن بن گئی ہے یو ایس اے میں جو کوئنز ہیں ان پہ ان کی تصویر بنائی گئی ہے ایک سائیڈ پہ سکھے کہ واشنگٹن جارج واشنگٹن کی تصویر ہے جبکہ دوسری طرف مایا انجولو کی دین یو اے نے لانچ کیا ہے لارج سنگل کنٹری اپیل فار وچ کنٹری کون سی کنٹری ہے جس کے لئے یونائٹی نیشن نے سب سے بڑی ایڈ کی اپیل کی ہے یہ دوستو افغانستان ہے افغانستان has become the largest سنگل کنٹری فار وچ یو ایس has اپیل پاکستان کا دوستو اس میں بہت امپورٹنٹ رول تھا پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی تھی یونائٹی نیشن کو بھی اور دوسری انٹرنیشن ارگنیزیشن کو بھی کہ افغانستان میں جو بینکنگ کا سسٹم ہے اسے ریوائیو کیا جائے اور ساتھ ساتھ افغانستان کو ایڈ پروائیڈ کی جائے تاکہ افغانستان کو بچایا جاس کے ہمینیٹیرین کرائیسیس سے تو اب پانچ بلین یو ایس ڈالر کی دوستو ایڈ ہے جو کہ اب تک کی تاریخ کی سب سے بڑی ایڈ ہے کسی ایک ملک کے لئے تو یہ افغانستان کے لئے دوستو ریز کی جا رہی ہے دین دوستو رشیہ نے ویڈرو کی ہے اپنی ٹروپس فرام کزاکستان کب یہ دوستو امریکہ اور رشیہ کے مابین کزاکستان میں پروکسی چلتی رہتی ہے اور کزاکستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں کاسیم جمعی رات انہیں پچھلے دنوں اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کو کی صورت میں لیکن وہ ناکام رہے ہیں کزاکستان کے پریزیڈنٹ نے رشیہ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں گروپس پروائیڈ کریں نے اپنے ٹروپس ویڈراؤ کر لیے ہیں اور کپیٹل دوستو کزاکستان کا نور سلطان ہے دین روبرٹا میٹسولا یہ دوستو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں پہلے یورپین پارلیمنٹ کی جو نیو پریزیڈنٹ ہیں یہ بھی آئی ہے گیارہ جنوری دو ہزار بائس کو اپون ڈیتھ آف ڈیویڈ سولی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جن کا تعلق اٹلی سے تھا تو ان کی جگہ پر روبرٹا میٹسولا آگئی ہیں ان کا تعلق مالٹا سے ہے اور یہ دوہزار تیرہ سے میمبر ہیں یورپین پارلیمنٹ کی یورپین پارلیمنٹ کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں یہ تین لیجسلیٹیو برانچز میں سے اور سات یورپین یونین کی انسٹیٹیوشن میں سے ایک اہم انسٹیٹیوشن ہے فیفٹی ٹو میں یہ کی گئی تھی اور اس کا فرانس سٹریس بورگ میں ہیڈ کوارٹر ہے دین آنگ سین سو کی ہیں دوستو میام آر کی لیڈر ہیں یہ انہیں جیل کر دی گئی ہے چار سال کے لیے یہ دوستو فیب میں کو ہوا تھا میام آر میں اس کے بعد جو وہاں کے جنٹا چیف ہیں ملٹری چیف مین آنگ لینگ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے میام آر میں انہوں نے ایسے الزامات لگا کر مختلف قسم کے جیسے کوویٹ رول انہوں نے بریک کی ہیں اور اس کے لابہ ان کے پاس چار سال کی جیل کر دی ہے یہ دوستو دو سال کی برما کہلاتا تھا اس کے موڈر میام آر کے آنگ سین ان کی یہ بیٹی ہیں اور اب یہ جیل میں ہے چار سال کے لیے نے جیل کر دی گئی ہے دین یہ لیپولک باؤنڈری ڈسپیوٹ ہے یہ ابھی بھی جاری ہے دوستو یہ انڈیا اور نیپال کے درمیان ایک ڈسپیوٹ چر رہے یہ ایک پرانا ڈسپیوٹ ہے بیسیکلی لیپولک ایریا ہے بیٹوین انڈیا اور نیپال اب انڈیا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی روڈ کنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس کے خلاف جو نیپالی گورنمنٹ ہے وہ شدید تحفظات رکھتی ہے تو اس بات پہ انڈیا اینڈ نیپال کے درمیان یہ تعلقات آج کل تھوڑے تلق ہیں اسی علاقے میں دوستو ایک ریور ہے کالی ریور اس پہ بھی ڈسپیوٹ ہے کالی ریور کے پانی پہ بھی دوستو دسپیوٹ ہے انڈیا اینڈ نیپال کے درمیان دن تو یہ نام یاد رکھے گا نسان تارہ یہ دوستو آپ جانتے ہیں انڈونیشیا پہلے جگہ 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 نے لے لی ہے یہ 1949 سے 1949 سے دوستو جگہ 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 انڈونیشن حکومت کو بہت مسائل کا سامنا تھا ویسے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جگہ جگہ ایک دریا موجود ہیں اس کی وجہ سے 2050 تک ہو سکتا ہے کہ جگہ پانی کے نیچے چلا جائے سارے کا سارا اس کے علاوہ بھی ایک وجہ یہ ہے کہ جگہ 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 دنیا کی اس لیے انڈونیشن گورنمنٹ نے کیپٹل چینج کرنے کا ڈیسیشن لیا تھا 2019 میں اور اب اسے چینج کیا جا رہا ہے دوستو جگہ 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 موجود ہے جو انڈونیشیا کے کیپٹل ہے اور جگہ نیا کیپٹل ہے نسان تارہ وہ یہاں پہ ہوگا اس آئی پہ یہاں پہ موجود ہوگا نسان تارہ اور یہ ملیشیا ہے دوستو یہ ملیشیا کے ساتھ جو آئی لینڈ ہے وہاں پہ نیا کیپٹل ہوگا اس سے پہلے یہاں پہ جاو آئی لینڈ پہ موجود تھا جگہ تھا دوستو یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کون سے آئی جو ریسنٹ چینج ہوئے دوستو وہ دیکھ لیں برازیل نے اپنا چینج کیا تھا نائنٹین سکسٹی میں ڈیو ڈی جنیریو کی بجائے برازیلیا کیپٹل بن گیا تھا برازیل کا دین نائنٹین نائنٹی ون میں نائجیریا نے اپنا کیپٹل لاغوز سے ابو جاج ٹرانسفر کر لیا تھا اس کے بعد کذاکستان نے چینج کیا تھا اپنا کیپٹل علماتی تو نور سلطان یہ بھی ریسنٹ ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے یہ بھی لاسٹ ائر اسے کنفرم کیا گیا تھا دین دوہزار پانچ میں میامار نے چینج کیا تھا اپنا کیپٹل فرام رنگون تو نائی پائیدو تو دوستو یہ انڈونیشیا دوہزار بیس میں اگز دوہزار بیس میں وہاں کی ملٹری کی طرف سے ان کا تختہ الڑ دیا گیا تھا اب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے جنوری دوہزار بائیس میں دین دوستو جنیسز پرائیز کس نے جیتا ہے ایک میلین اس کا پرائیز منی تھی دوستو ایک میلین ڈالر یہ کس نے مانے والے جو انسان تھے وہ یہ چیئرمن ہیں سی او ہیں فائزر کمپنی کے اور یہ گریک امریکن ہے دوستو انہیں یہ اوارڈ دیا گیا ہے انیس جنوری دوہزار بائیس کو جنیسز پرائیز ایک میلین ڈالر کی انعام کی رقم دین یہ ڈیجیٹل سرویسز ایکٹ ہے دوستو یہ یورپین پارلیمنٹ میں ایک پرپوزل ہے جو اپروف کیا جا چکا ہے جس میں جو امریکن ٹیک کمپنیز ہیں ایپل ہے گوگل ہے میٹا ہے ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے قانون کے تحت یورپ میں جتنا بھی اللیگل مواد ہے جو کہ گورنمنٹ نہیں چاہتی ان کے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ گورنمنٹ انسٹرکشن دیش کریں گی اور انہیں فالو کرنا ہوگا جو گورنمنٹ نہیں چاہتی دین تھائیسن کرپ سب میرینز ایگریمنٹ ہے یہ سائن ہوا ہے جرمن کمپنی ہے تی ک اے جی اس نے تین سب میرینز بنا کر دی ہیں ابھی اسرائیل کو دوستو یہ ایڈوانس قسم کی سب میرینز ہیں اور یہ 20 جنوری 2022 کو آنانسمنٹ کی گئی ہے کہ 3.4 بلین ڈالر کا یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے دین این پی ٹی کی ٹین کانفرنس بھی ہوگی این پی ٹی آپ جانتے ہیں نان پرو لائف ریشن ٹریٹی یا ٹریٹی فار نان پرو لائف ریشن آف نیوکلئر ویپن یہ دوستو دسویں اس کی کانفرنس کب ہونے والی ہے یہ انانسمنٹ ہوئی ہے بھی جنوری میں کہ اگز 2022 میں اس کی ٹین کانفرنس ہوگی این پی ٹی میں دوستو 190 ممبر کنٹریز ہیں اور ہمارے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ پاکستان اس کی ممبر کنٹری نہیں ہے پاکستان انڈیا اسرائیل نورت کوریا اور ساؤت سودان اس کی ممبر کنٹریز نہیں ہیں یہ ایک ارگنیزیشن ہے جس کا مقصد ہے نیوکلئر ویپنز جو ہیں ان کی پرو لائفریشن کو روکنا دن قوارڈ کی ممبر کنٹریز آسٹریلیا اینڈ جاپان یہ چار ممبر کنٹریز ہیں قوارڈ کی قوارڈ بیسیکلی ایک سیکیورٹی ڈائیلوگ کی سیریز ہے دوستو جو کہ دوہزار ساتھ میں سٹارٹ کی گئی تھی جیپنیز پرائیم منیسٹر شنزو ابے کی جانب سے جس میں یہ چار کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایشیا میں کام کرتی ہیں زیادہ تر ان کا فوکس ہوتا ہے جو سٹریٹیجک معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ فوکس کرتے ہیں اس کے دوسرے نام آپ دیکھ لیں اسے کیو ایس ڈی بھی کہا جاتا ہے یہ بیسیکلی سٹریٹیجک سیکیورٹی ڈائیلوگ تھا وہ کام کرتا تھا سعودی عربیہ میں پرنس فیصل کے بعد جو کنگ فہد سعودی عربیہ کے ان کے جو بیٹے تھے پرنس فیصل ان کے پاس کام کیا کرتا تھا اس نے کوئی ہیروی جوارہ چوری کی ہے یہ گیا ہے سعودی گورنمنٹ کو بعد میں پتا لگا ہے اس بات کے اطلاع دی گئی ہے تھائی گورنمنٹ کو تھائی گورنمنٹ نے دوستو کہتے ہیں کہ وہ لے کر واپس دے دیئے تھے لیکن سعودی عربیہ کا کہنا ہے جو کچھ واپس آیا تھا وہ اصل ہیرے جوارات نہیں تھے وہ ڈائیمنڈ بھی فیک تھا تو اس کے خلاف سعودی عرب احتجاج کرتا رہا ہے تھائی لینڈ میں دوستو پھر تھائی لینڈ کی گورنمنٹ نے اس معاملے میں کوئی زیادہ پیش رفت بھی نہیں کی الٹا سعودی عرب کے تین ڈیپلومیرز تھے جن کو اس معاملے میں جب تعلقات خراب ہوئے دونوں کنٹری کے ان کو گولی مار دی گئی تھائی لینڈ میں تب سے سعودی عرب کے اور تھائی لینڈ کے تعلقات بہت خراب تھے پھر بعد میں مزید خرابی آتی گئی کیونکہ جو تھائی لینڈ کی جوڈیشری تھی اس نے بھی ٹھیک سے کام نہیں کیا اس کیس میں ملویز دو پولیس آفیسرز تھے جن کو سزا دی گئی ہے ایک چند اوچا انہوں نے وزیٹ کیا ہے سعودی عربیہ کا جس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے تھائی لینڈ کی جانب سے تعلقات دونوں کنٹریز میں پہلے کی طرح بحال ہو گئی ہیں تو دوستو یہ بھی ایک ایمپورٹن ڈیویلپنٹ ہے تھائی لینڈ سعودی عرب کے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو گئے ہیں ان کے جو ڈیپلومیٹک ریلیشن ہیں وہ پہلے کی طرح نارمل ہو چکے ہیں کون سی ارگنائزیشن ہے جس نے آتھورائز کیا ہے چائنہ کو سکس فورٹی فائی ملین ڈالر کا ٹیریف ایمپورز کرنے کے لیے یو ایس پہ دوستو یہ چھے سو پنٹالیس ملین ڈالر کی ایک ٹیریف ہے دوستو یہ بیسیکلی یو ایس نے براک اوباما کی حکومت میں دو ازار آٹھ سے دو آزار بارہ کے دوران ٹونٹی ٹو چائنیز پروڈکٹ کے خلاف انٹی سبسیڈی ٹیریف کا کوئی قانون آیا تھا یو ایس میں جس کے تحت چائنہ کو یہ نقصان برداش کرنا پڑا تھا چائنہ اس کے خلاف وٹو میں بات ہوئی ہے جس کے بعد چائنہ یہ کیس جیت چکا ہے اور چھے سو پنتالیس ملین ڈالر کا تیریف چائنہ ایمپوز کر سکے گا امریکہ پہ چھبیس جنوری 2022 کو دوستو یہ فیصلہ کیا گیا ہے وٹو ورلڈ ٹریڈ ارگنائزیشن کو کہا جاتا ہے دین یہ نورت کوریا نے ابھی دوستو جو سامنے آئی ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ چھے میزائل لانچ کیے ہیں اور اس میں ایک ہائیپر سونک میزائل تھا پھر اس کے بعد بھی سنا گیا ہے کہ اس نے ایک اور میزائل لانچ کیا ہے تو نورت کوریا ہے انہوں نے دھمگی دیا کہ نیکس میزائل ہو سکتا ہے کیمیکل ہائیڈروجن بوم ٹائپ ہو یا ہائیپر سونک ہی میزائل اور بھی یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو نورت کوریا یہ کنٹری ہے جس جنوری 2022 میں سٹرم ہے ٹروپیکل سٹرم اس نے بھی ہٹ کیا ہے کون سے کنٹیننٹ کو دوستو یہ ٹونٹی سیونٹ جنوری ٹونٹی ٹو کو اینا سٹرم نے ایفریقہ کو ہٹ کیا ہے جس میں تقریبا ستر لوگ مارے جا چکے ہیں اب تو یہ اسی پلس ہو چکے ہیں دوستو پانچ کنٹریز اینا سٹرم نے دین یہ بیسٹ بیلڈنگ آوارڈ بیسٹ نیو بیلڈنگ آوارڈ یہ کسے دیا گیا ہے ریبا انٹرنیشن آوارڈ دوستو دیے جاتے ہیں اس میں فرینشپ ہسپیٹل بنگلہ دیش کو یہ آوارڈ دیا گیا ہے فرینشپ ہسپیٹل بنگلہ دیش دوستو یہ کشف چودری کا ایک پروجیکٹ تھا جو صرف دو ملین ڈالر سے بنایا گیا تھا لیکن یہ ایک بہت اچھا ڈیزائن ہے اسے کلائیمیٹ کالشیس ڈیزائن کہا جا رہا ہے اس میں چاروں طرف پانی رکھا گیا ہے اور کلائیمیٹ کا خاص خیار رکھا گیا ہے تو اس حوالے سے بیسٹ بیسٹ نیو بیلنگ آف دیئر کا آوار دیا گیا ہے یہ سکول موجود ہے دوستو بنگال میں بنگال کا علاقہ ہے ستخیرہ ستخیرہ میں یہ سکول موجود ہے دین یہ بھی دیکھ لیں انڈیا میں بھی دوستو ایک جہاز تھا جس کا ملبہ ملا ہے یہ جہاز بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ نہیں مل سکا تھا اب یہ انڈیا میں اے پی جو کیارون ناچل پردیش کا علاقہ ہے سٹیٹ ہے انڈیا کی وہاں پہ اس کا ملبہ پایا گیا ہے تو سی فورٹی سکس دوستو اس ائرکرافٹ کا نام تھا اور انڈیا میں اس کا ملبہ پایا گیا ہے دین ابھی چلی کی جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں وہ کون ہے دوستو چلی میں ایک نیا کانسٹیٹیشن آیا ہے اس کے تحت ابھی جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں چلی کی وہ ہے ماریا الیسا کوئن ٹیورس انہوں نے پچھلے پریزیڈنٹ لیسکون کو دوستو ابھی انہوں نے ریپلیس کیا ہے نیا کانسٹیٹیشن آنے کے بعد ویسے چلی میں جو پریزیڈنٹ آنے والے ہیں ایکٹنگ پریزیڈنٹ یہ ماریا ابھی ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں ابھی جو پریزیڈنٹ آئیں گے وہ ہوں جیبریل بورک جیبریل بورک دوستو اور ریڈی الیکشن دوستو ڈرون ٹائپ کا یہ کس کنٹری نے بنایا یہ دوستو رشیہ نے بھی ڈیویلپ کیا ہے یہ چودہ ہزار کلومیٹر تک ویڈاوٹ ری فیولنگ سفر کر سکتا ہے اور چونتیس ٹن تک کا لوڈ لے کر جا سکتا ہے چوبیس کروز میزائل یہ ایک ٹائم میں پاکستانی بھی جان سے ہاتھ دو بیٹھا اس کے علاوہ دو انڈین اس میں مارے گئے تھے دوستو یہ یمنی جو ہوتیز ہیں انہوں نے سترہ جنوری دوہزار بائیس کو اٹیک کیا تھا ایک ڈرون اٹیک جو کہ یو ای میں ابو دیبی ائرپورٹ کے پاس کیا گیا تھا دوستو یہ بہت امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے کیونکہ ایک تو اس میں پاکستانی کی جان گئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو دیبی شہر تک یمنی ہوتیز کا اٹیک کر دینا اراب دنیا کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اس کے بعد مزید اس پر معاملہ تبی چل رہی ہیں یو ای کے سائن کرنا یہ کس کنٹری کے ساتھ دوستو سٹیٹیجک ایگریمنٹ چائنہ سائن کرنے لگا ہے یہ دوستو ایران ہے ایران کے ساتھ چائنہ ابھی ایک سٹیٹیجک ایگریمنٹ سائن کرنے لگا ہے اور اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے چودہ جنوری دو ہزار بائیس کو ہونے والی ایک میٹنگ میں جو کہ چائنی سٹیٹ وزی میں کی گئی تھی اس میں دوستو فورم ممالک کے ملے ہیں چائنہ کے ایران کے جس کے بعد یہ بات ساونے آئی ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ کریں گے مختلف فیلڈز میں اور یہ ایک سٹیٹیجک ایگریمنٹ بھی سائن ہوا ہے دن کون سی کنٹری ہے جس نے بھی دوہزار اکیس میں ریکارڈ کی ہے اپنی لویس برث ریٹ سنس نائنٹین فورٹی نائن یہ دوستو چائنہ ہے چائنہ نے بھی نائنٹین فورٹی نائن کے بعد دوہزار اکیس میں اپنی لویس برث ریٹ ریکارڈ کی ہے سیون پوائنٹ فائی برث پر تاؤزن پیپل یہ ریٹ ہے دوستو اس سے پہلے دوہزار بیس میں دوستو یہ تھی ایٹ پوائنٹ فائی تو دن وچ is فرس کنٹری تو انٹروڈیوز منڈی ویکسین لو منڈی ویکسین لو بنانے والی دوستو پہلی کنٹری ہے آسٹری آسٹری میں ایک لو بنائیا گیا ہے کہ اٹھائیس فیبری تک جتنے بھی آسٹری کے شہری ہیں جتنے بھی اس ملک کے لوگ ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اٹھارہ سال یا اٹھارہ سال سے زیادہ ہیں تو اٹھائیس فیبری تک آپ ویکسین ہو جائیں فرام فرسٹ فیبری تک کا ٹائم دیا گیا ہے اور اس کے بعد پندرہ مارچ کا کہا گیا ہے کہ پندرہ مارچ کے بعد گارنمنٹ امپوز کرنا شروع کر دے گی فائن جو کہ چھتی سو یورو تک تین ہزار چھے سو یورو تک پر اینم پر 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 سن لگایا کوویڈ نائنٹین ڈیٹیکٹ کرنے کی ٹیکنیک کامیاب طریقے سے استعمال کی ہے یہ دوستو سکوٹ لینڈ ہے سکوٹ لینڈ میں پہلی بار تجربہ کیا گیا ہے کہ ایکس ری کے تھو بھی کوویڈ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے اب ایکس ری کے تھو بھی دوستو آنے والے وقت میں کوویڈ کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے گا دن یہ کچھ ریپورٹ ہیں دوستو اس میں پہلی ریپورٹ ہے ہینلے پاسپورٹ ریپورٹ دو ہزار بائیس دوستو اس کے تحت کون سی کنٹری ہے جس کا ورسٹ پاسپورٹ کنسیڈر کیا گیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق اور جپان اینڈ سنگاپورٹ جو ہیں انہوں نے ٹاپ کیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پاسپورٹ کی دور میں دنیا میں سب سے بہترین پاسپورٹ رکھنے والی دو کنٹریز ہیں جپان اینڈ سنگاپور یہ ون نائنٹی ٹو کنٹریز میں دوستو جپان اینڈ سنگاپور اون رائیویل ویزا حاصل کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں پاکستان کو دوستو اس میں ون زیرو ایٹھ پوزیشن میں رکھا گیا ہے ایک سو آٹھو پوزیشن پہ پاکستان کا سکور ہے ثرٹی ون دن دوستو یہ بھی ایک ریپورٹ ہے انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ کی طرف سے جاری کی گئی ہے آئی ایم 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 کی طرف سے ورلڈ آٹلوک ریپورٹ یہ پچیس جنوی دوہزار بائس کو دوستو ایشو کی گئی ہے اور اس کے مطابق دنیا کی جو گلوبل گروت ریٹ ہے ایکنومی گروت ریٹ جو 5.9% تھی دوہزار اکیس میں وہ کم ہو کر 4.4% ہو جائے دوہزار بائس میں اگر یہ صرف ڈیویلپنگ کنٹریز کی بات کی جائے تو دوستو یہ دنیا کے لیے بہت بری خبر ہے کیونکہ انڈر ڈیویلپنگ کنٹریز کا برا حال ہونے والا ہے آئی ایم ایف دوستو بریٹن ووڈ اگریمنٹ کے تحت بنائی گئی تھی 1944 میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف یہ دونوں دوستو بریٹن ووڈ اگریمنٹ کے تحت بنائی گئے تھے 1944 میں اب بریٹن ووڈ اگریمنٹ کیا ہے اس کے بارے میں پھر کبھی دیکھیں گے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائیں گے دین فائیو الارم گلوبر فائر کیا ہے دوستو یہ فائیو الارم گلوبر فائر اسے نام دیا گیا ہے یہ یو این نے ڈیکلیئر کیے ہیں پانچ میجر رسک فر د گلو یو این کا کہنا ہے کہ دنیا کے لیے یہ پانچ میجر رسک ہیں جن پہ ایمرجنسی بیسیز پہ کام کیا جانا چاہیے تمام ملکوں کی طرف سے ان میں پہلے نمبر پہ ہے کوویڈ نائنٹین بیٹل دین ہے ریفورم گلوبل فائنانس گلوبل فائنانس کے بھی دوستو جو سٹرکچر ہے جس موڈیول پہ یہ گلوبل فائنانشل سسٹم کام کر رہا ہے اسے بھی چینج کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں امران خان صاحب بھی جب ان کی تقریر تھی پچھلے دنوں انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو منی لانڈرنگ ہے جس فائدہ اٹھاتے ہیں پیسہ وہ لے جاتے ہیں اس کے بعد اسے یوز کرتے ہیں انٹینیو گوٹیریس جو یو این کے سیکیٹری جنرل ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد تیکنولوجی انڈ سپیس انڈ پیس انڈ سکیورٹی یہ پانچ معاملات ہیں دوستو جو کہ یو این کے مطابق موسٹ الارمنگ فائیو میجر رسٹ ہیں اور اسی لئے ان کا نام بھی یو این نے دیا ہے فائیو الارم گلوبل فائیو گلوبل ڈسک ریپورٹ دو ہزار بائس جو ہے یہ ایشو کی گئی ہے یہ دوستو ورلڈ اکنومک فارم کی طرف سے ایشو کی گئی ہے اس کے مطابق دو ہزار چوبیس میں گلوبل اکنومی جو ہے وہ شرنک ہو جائے گی ٹو پوائنٹ فائیو پرسنٹ تک رہے گی یہ ریپورٹ البتہ جو انڈر ڈیویلپ کنٹریز ہیں ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ سامنے آنے والا ہے دین ورلڈ ایمپلائیمنٹ اینڈ سوشل آؤٹلک ریپورٹ ہے یہ دوستو آئی ایلو نے ایشو کی ہے آئی ایلو انٹرنیشن ساتھ لے کر آ رہی ہے ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے دو سو سات ملین تک گلوبل ایمپلائیمنٹ دوہزر بائیس تک جا سکتی ہے گلوبل انیمپلائیمنٹ دوہزر بائیس تک جا سکتی ہے اور یہ انکریز جو ہے انیمپلائیمنٹ میں یہ اکیس ملین کا انکریز ہے دو کروڑ کا یہ انکریز ہے فران 2019 ٹوٹل آرز جو ورک ہوگا وہ دو پرسنٹ کم ہو جائے گا کام کی کمی کی وجہ سے ان دیر بی ڈیفیشنس سی او فیفٹی ٹو ملین فول ٹائم ایکویلنٹ جاوب باون ملین فول ٹائم ایکویلنٹ جاوب کی دیفیشنس دیکھنے کو سامنے آئے گی دو ہزار بائس میں اس ریپورٹ کے مطابق تو دوستو یہ بھی انیمپلائیمنٹ کے حوالے سے کوئی اچھا فگر نہیں ہے آئی ایلو دوستو 1919 میں سبلہ اسٹیبلش کی گئی تھی یہ سب سے پرانی ارگنیزیشن ہے سپیشل ایز ریجنس ہے یو این کی یہ 1919 میں جس فارم کی گئی تھی اس وقت الو این ہوا کرتی تھی یہ اس کے ساتھ تھی اس کے بعد 1945 میں جب یو این بنی ہے تو آئی ایلو یونائٹی نیشن کے انڈر آ گئی تھی اس میں دوستو 187 کنٹریز ہیں اور اس کا کام ہے دنیا میں مینٹین کرنا لیبر کے حوالے سے سٹینڈرز اس کا ہیڈ کوارٹر دوستو جنیوہ سوزن لینڈ میں مزید اس کے بارے میں ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے ابھی اس ویڈیو کو کنسائز بھی رکھنا ہے دن دوستو یہ اسٹرائیڈ ہے پی سی آئی ون نائن نائن فور یہ پاس ہوا ہے ابھی زمین سے زمین کے قریب سے گزرا ہے جو نیرس لوکیشن تھی اس سے یہ گزرا ہے زمین کے اٹھارہ جنوری دوہزار بائیس کو اس کا ایک اور نام سیون فور ایٹ ٹو بھی ہے دوستو یہ ون پوائن ٹو ملین مائلز کے فاصلے سے زمین سے گزرا ہے اس کی لینڈ تھی چوتیس سو پچاس فٹ اور اسے فرس ٹائم ہے کرونا کے لیے جو یورپ میں بھی اپروف کی جا چکی ہے دوستو پیکس لوویڈ ہے پیکس لوویڈ البرٹ بورلا کی جو کمپنی ہے فائزر اسی کی ایک میڈیسن ہے دوستو یہ ایک انٹی وائرس پیل ہے جسے ای ایم ایم ایجنسی نے 27 جنوری 2022 کو اپروف ایک انٹی وائرس پیل ہے دین دوستو کون سی ٹیکنالوجی کمپنی ہے جس کا کہنا ہے کہ اس نے دنیا کا سب سے فاسٹے سپر کمپیوٹر بنا لیا ہے یہ دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک سپر کمپیوٹر ہے اس کا نام ہے رسی رسرچ سپر کلسٹر اور یہ دعویٰ کیا ہے دوستو میٹا نے میٹا جو کہ فیس بوک کی پرنسپل کمپنی ہے اسی کے پاس دوستو اس کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسی نام کا سپر کلسٹر کمپیوٹر بنایا ہے یہ دنیا کا فاسٹس کمپیوٹر ہوگا دوستو اور اس کی انانونسمنٹ امید کی جا رہی ہے کہ میڈ اوف ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں کی جائے گی یہ سامنے آ جائے گا اگست میں انہوں نے کہا ہے میٹا والو انہیں کہ اگست میں ہم اسے لانچ کر دیں گے دن جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے دوستو اس کے بارے میں پچھلے ایک ماہ سے چل رہی ہے اس کے بارے میں بہت باتیں کی جاری ہے یہ ناسا نے ڈیویلپ کی ہے اور اسے لانچ کیا تھا ایریان فائیو راکٹ ناسا سے پچیس دسمبر دوہ اکیس کو دوستو یہ گینی سپیس ٹیشن سے لانچ کی گئی تھی اور اس کا نام رکھا گیا ہے جیمز ویب کے نام پہ جو کے تیلسکوپ نے یہ وہاں پہ جا کے رکھ سکی ہے اور اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی تیلسکوپ ہے دوستو اور یہ ابھی ریسن ڈیویلپ منٹ ہے بہت امپورٹنٹ ہے دن زرکون ہائپرسونک میزائل یہ کس نے لانچ کیا تھا یہ کروز میزائل تھا ریسیہ نے لانچ کیا تھا دوستو اور یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے جو جنوری دوہزار بائیس میں ریسیہ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے دن آئی ایچ یو دوستو یہ بھی ایک ویرینٹ ہے کوویڈ ویرینٹ یہ فرانس میں ابھی سامنے آئے ہیں اس کے کیسز اور فرانس کا کہنا ہے کہ کیمرون کے لوگ تھے لیکن یہ کیمرون سے آئے تھے دوستو یہ ایک نیا ویرینٹ ہے کوویڈ کا نام ہے دسمبر دوہزار اکیس میں اس کا کیس پہلے بار ڈیٹیکٹ کیا گیا تھا اور چار جنوری دوہزار بائیس کو فرنچ اتھارٹیز نے اس کی اناؤنسمنٹ کی تھی دن دنیا کی لونگست میٹرو لائن ابھی اوپن ہوئی ہے یہ کس شہر میں اوپن ہوئی ہے یہ دوستو شنگائی چائنا میں بنائی گئی ہے یہ بہت امپورٹن ہے دوستو جی کے میں پوچھا جا سکتا ہے شنگائی چائنا میں دنیا کی لونگست میٹرو لائن نبی بنائی گئی ہے 831 کلومیٹر لونگ یہ ہے چائنا کوئی بارے میں مزید دیکھ لیں چائنا کا کیپٹل بیجنگ ہے کرنسی رنمی بھی ہے اور یوان ہے اور پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ دینی یہ سائنس کے حوالے سے ایک ایمپورٹن ڈیویلپنٹ ہے ایک نئی قسم کا دوستو میٹلز کا گروپ پورا ملا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے نیو سٹرینج گروپ آف میٹلز جیسے کہ نام بتاتا ہے یہ دوستو سٹرینج گروپ آف میٹلز ہے جو آم میٹلز آج تک ہم دیکھتے آئے ہیں اس ٹائپ کے نئی ہیں ان میں دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ نورملی ہم نے پڑھا ہے کہ الیکٹرونز جو ہیں وہ کیری کرتے ہیں الیکٹریکل چارج کو آم میٹلز میں لیکن اس میں ایسے نہیں ہے ان میٹلز میں ویو لائک کوئی کوپر پیرز ہیں جن کے تھو الیکٹریکل چارج کو کیری کیا جاتا ہے تو دوستو اس کا نام ہے نیو سٹرینج گروپ آف میٹلز کون سی کنٹری ہے جس نے آناؤنس کیا ہے to build first artificial moon دوستو چائنہ بیلڈ کرنے لگا ہے چائنہ نے جیسے پچھلے مہین سنا ہوگا ایک سورج artificial sun چائنہ نے ڈیویلپ کیا تھا تو اب یہ first artificial moon کی طرف بھی چائنہ موو کر رہا ہے اس کی آناؤنسمنٹ کی گئی ہے چائنیز آثورٹیز کی طرف سے کہ چائنہ پہلا artificial moon بنانے لگا ہے دین دوستو جو سنتے آئے تھے چاند پہ پانی چاند پہ پانی وہ مل گیا ہے وہ چائنہ نے پہلے بار جا کر دوستو discover کر لیا ہے چائنہ دوستو اپنے لیونر لینڈر چینگ فائیو کو استعمال کرتے ہوئے چاند پہ 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 پانی جہاں پہ پانی موجود تھا اس جگہ پہ جا کے پانی کو دیکھ لیا ہے یہ دوستو بیسیکلی ناسا کے تھرود انڈیا کے مشن چندریان ون نے 2009 میں اس بات کی خبر دی تھی کہ چاند پہ پانی بھی موجود دین دوستو کون سی ٹیلی کمپنی بن گئی ہے دنیا کی پہلی کمپنی ٹو ہٹ تھری ٹریلین مارکٹ یہ دوستو ایپل ان کارپوریشن ہے ایپل نے ٹین ٹریلین مارکٹ کو ہٹ کر لیا ہے جنوری 2022 میں دوستو تین چار جنوری کو ایپل کی جو پرائس تھی شیئر کی وہ 182.88 ڈالر سے بڑی ہے جس کے بعد ایپل کی جو اوہر آل ورث ہے وہ تھری ٹریلین کراس کر گئی ہے یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے دوستو تھری ٹریلین ڈالر کی تو ایپل دنیا کی پہلی کمپنی بن گئی ہے جس نے ٹری ٹریلین ڈالر کی مارکٹ ہٹ کر لی ہے ایپل ایپل بہت بنائی گئی تھی دوستو اور اس کے فاؤنڈر تھے سٹیف جوب سٹیف وزنیک اور رونیل وین ہیڈ کوارٹر دوستو ایپل کا کلیفورنیا میں ہے یو ایس ای میں جی دوستو یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایکٹیویشن بلیزرڈ جو ہے کال آف ڈیوٹی کا یہ پرچیز کر لیا ہے مائیکرو سوفٹ نے اسے بائی کر لیا ہے سکسٹی ایٹ پوائنٹ سیون بلین ڈالر کی یہ دیل تھی اور یہ اب تک کی گیمن انڈسٹی میں سب سے بڑی ڈیل ہے دوستو انہوں نے ابھی اپنے چھوٹے سے جہاز میں بیٹھ کے پوری دنیا کا چکر لگایا ہے سرکم نے بھی گیٹ کیا ہے پوری دنیا کو اور یہ ایسا کرنے والی ینگیسٹ پائلٹ بن چکی ہے دوستو یہ ایک لیڈی ہے اس حوالے سے بھی اور ان کی ایج بہت کم ہے نائنٹین ایئر اونلی ٹین ایج میں انہوں نے یہ کر دکھایا ہے تو یہ اچھا ریکارڈ ہے جس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے انسائکلوپیڈیا وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے خیر انتیس جنوری دوہزار بائس کو دوستو یہ جیتی ہیں دین مین سنگل میں اسٹریلین اوپن کس نے جیتی ہے دوستو اسٹریلین اوپن میں مین میں رافیل نڈال جو ہیں وہ جیت گئے ہیں دوستو تیس جنوری دوہزار بائس کو دوستو انہوں نے ٹائٹل جیتا ہے اور ان کا تعلق سپین سے ہے یہ بہت اچھے پلئیر ہیں ٹینس کے ٹینس کے بارے میں آپ مزید بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری ویڈیو ہے ٹینس انسائکلوپیڈیا وہ پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس میں تمام ٹینس کے حوالے سے میں نے ایسی باتیں کور کر دی ہیں جو آپ کو اگزیم پوائنٹ اوف ویو سے فائدہ دیں گی آپ کے نمبر ٹینس سے اگر کوئی سوال پوچھا جا سکتا ہے تو اس میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں رافیل نیڈال دوستو اس ٹائٹل کے ساتھ ہی گرینڈ سلیم جیتنے والے ٹونٹی فسٹ گرینڈ سلیم جیتنے والے پلئیر بھی بن چکے ہیں یہ ریس لگی ہوئی تھی ان تین لوگوں میں روجر فیڈر میں اور رافیل نیڈال میں یہ تینوں کے دوستو ٹونٹی گرینڈ سلیم ٹائٹل ابھی تک جیت چکے تھے اب ٹونٹی فسٹ گرینڈ سلیم جیتنے والے پلئیر بن گئے ہیں رافیل نیڈال انہوں نے آسٹریلیان اوپن میں یہ ٹائٹل ابھی جیتا ہے دن دوستو دو ہزار بائیس ایشز سیریز ہے یہ کس نے جیتی ہے یہ آسٹریلیان نے جیتی ہے انگلینڈ کو آسٹریلیان نے فور زیرو سے پانچ میچز کی سیریز ہوتی ہے دوستو ہر سال ہسٹورک سیریز ہے ٹریویس ہیٹ جو ہیں آسٹریلیان کے وہ اس بار من آف دا سیریز تھے انہوں نے سکور کیے ہیں 59 کی ایوریج سے دن یہ کون سے ٹینس پلیئر ہیں جنہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے آسٹریلی سے بیفور آسٹریلی اوپن ٹینس کے معاملے میں دوستو میں پھر ریکمینڈ کروں گا سجیسٹ کروں گا میری ویڈیو ٹینس انسائیکلو پیڈیا وہ آپ ضرور دیکھئے کیونکہ امتحانات میں ٹینس سے حوالے سے ایک دو سوال پوچھے جاتے ہیں تو آسٹریلی اوپن سے اس بار نووک جوکو وک جو ہیں انہیں سربیہ کے پلئر ہیں انہیں نہیں کھیلنے دیا گیا اس کی ریزن یہ تھی کہ یہ ویکسین نہیں لگوانا چاہ رہے تھے اور آسٹریلیا میں نون ویکسینیٹی لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا تھا آسٹریلیا اوپن کھیلنے کے لیے خیر یہ ایک بڑی خبر اس لیے تھی نووک جو ہیں جوکو سربیہ کے یہ دنیا کے سب سے بڑے پلئر ہیں اس وقت دوستو اور دوسری بات یہ کہ آسٹریلیا اوپن ٹائٹل جیتنے والے بھی یہ سب سے بڑے پلئر ہیں تو انہیں اس بار آسٹریلیا اوپن نہیں کھیلنے دی گئی تھی دین یہ پھر کرکٹ کی خبر ہے آئرلینڈ کرکٹ ٹیم نے ہرا دیا ہے ویسٹن ڈیز کو اور یہ آئرلینڈ کی پہلی فارن لینڈ پہ کسی بھی دوسری کنٹری میں جا کر جیت ہے سیریز یہ اوڈی آئی سیریز تھی دوستو جو آئرلینڈ نے جیت لی ہے ویسٹن جیز سے سولہ جنوی کو اس کا آئرلینڈ نے سیریز جیتی ہے چار کی سیریز تھی ایک میچ بارش کی وجہ سے ڈراؤ ہو گیا تھا اور تین میچ میں سے دو آئرلینڈ جی چکا ہے یہ آئرلینڈ کی دوستو پہلی سیریز ہے جو کہ اس نے کسی بھی دوسری فار لینڈ پہ جیتی ہے پہلے بریٹش کون ہیں تو win الپائن سکائنگ ورلڈ کپ ریس یہ سکائنگ کی ریس تھی دوستو جو برف پہ ہوتی ہے یہ پہلے بریٹش بن گئے ہیں چوبیس جنوی دو ہزار بائس کو انہوں نے یہ جیتی ہے آئی کو نکال دیا جائے تو میں جنوری کے کرنٹ افیرز کو ان کمپلیٹ کہوں گا اس کی ویڈیو بھی پلیلسٹ میں موجود ہے سپورٹس پلیلسٹ میں آپ ضرور دیکھئے گا ایک شورٹ ویڈیو ہے لیکن آپ کو آئی سی سی آوارز کے بارے میں علم ضرور ہونا چاہیے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا اس پر پاکستان نے اچھے آوارز جیتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا دین یہ امپورٹن ڈیز ہیں کچھ دوستو ورلڈ بریل ڈی بنایا گیا ہے چار جنوری کو بریل ڈی بنایا جاتا ہے دوستو جو ویجولی امپیئر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے لویس بریل نے انیوینٹ کیا تھا بریل سسٹم ریڈنگ اور رائٹنگ کا اس کی یاد میں دوستو اٹھارہ سو چونتیس میں اس سسٹم ڈیویلپ کیا گیا تھا اس کی یاد میں یہ منائی جاتا ہے چار جنوری کو ہر سال ایجوکیشن ڈی ہے دوستو یہ چوبیس جنوری کو مارک کیا جاتا ہے اور دسمبر دوہزار اٹھارہ سے انیویٹی نیشن نے پروکلیم کیا تھا دسمبر دوہزار اٹھارہ میں اور تب سے یہ چوبیس جنوری کو ہر سال مارک کیا جاتا ہے دین انٹرنیشن کسٹم ڈی ہے دوستو یہ چوبیس جنوری کو مارک کی گئی تھی دوستو جو ارگنیزیشن ہے انٹرنیشن ورلڈ کسٹم ارگنیزیشن اس کا ہیڈ کوارٹر بریزل بیلجیم میں ہے اور اس میں ممبر کنٹریز ہیں ون ایٹی تھری سیکیٹری جنرل اس کے ہیں کونیو میکونیا دین ہولوکاست ریمیمبرنس دی دوستو یہ ستائیس جنوری کو نازیز نے جرمنی میں قتل عام کیا تھا یہودیوں کا جس میں تقریبا جیوز پاپولیشن جو ہے وہ قتل کر دی گئی تھی نازیز کی طرف سے تو اس کی یاد میں یہ دوستو منایا جاتا ہے اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ستائیس جنوری جس دن ریڈ آرمی نے لیبریٹ کیا تھا آشویٹ کنسٹریشن کیمپ کو 1945 میں دورن ورلڈ وار ٹو دوستو تو یہ اس کی یاد میں دوستو منایا جاتا ہے تو یہ دوستو ویڈیو تھی اس کے علاوہ بھی تین چار ڈیل دوستو اس میں بھی رہتے ہیں گلوبل فیملی ڈے یکم جنوری کو منایا جاتا ہے جاتا ہے ڈیٹر پروٹیکشن ڈے اٹھائیس جنوری کو لپورسی پروٹیکشن ڈے اکتیس جنوری کو یہ دوستو چار پانچ ڈیز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے علاوہ بھی دوستو باقی کامیاب ہوتے ہیں آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹویٹر فیس بوک اینڈ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کچھ سیجیشن آپ کے پاس ہے تو پلیز رائٹ می اٹ بی پولیمیتی اٹ جی میل ڈاٹ کام تھنکس اگین ملتے